السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں افتخار آشمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل می آن لائن سٹوڈنٹس کلاس ٹین کمپیٹر سائنس کی نیو بک سین ٹیسٹ بک بورٹ کی طرف سے آئی ہے آج میں آپ اس کا چپٹر ون اکسپلین کروں گا اور اس کی اکسرسائز بھی سال کروں گا ایم سی کوز بھی سال کروں گا اور اس کی انشاءاللہ تالہ پیڈی ایف نوٹس بھی دیں گے تو یہ جو بک آئی ہے اس کا اگر کسی ویسے یہ مارکیٹ میں آئی لیول ہے لیکن اگر کسی نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو میں اس کا پی ڈی ایف لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہوں تو یہ ڈیسٹ اڈیشن ہے لیکن جو سندھ بورٹ کا جو اس دفعہ اگزام ہوں گے کلاس ٹین کے اس ہی میسے پیپر بنے گا اس کی امپورٹنٹ کوششن میں آپ کو اکسپلین کروں گا سٹارٹ کرنے سے پہلی رمائن کرا جاؤں کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں تمام سبجیکٹس کی جو نیو بک آئی ہیں کلاس نائن اینڈ ٹین تو نائن کی جو فیزکس ہے کمیسٹری کی بک آئی ہے مہمیت ہے میں تمام سبجیکٹس کی سلوشن ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور کوشش کرتے ہوں سب کے نوٹس بھی آپ کو بھی دیئے جائیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کا پیس چپلر نمبر ون پہلے یہ بک دیکھ لیں یہ بک جو ہے اگر کسی بچے نے نہیں خرید دی ہے تو یہاں سے آپ میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لو پہلا جو اس کا یہ ٹوٹل ساتھ اس کے چپٹر ہیں تو ایزی بک ہے کوئیتنا مشکل نہیں ہے پہلا جو چپٹر اس کا پرابلم سالویں گا آج ہم اس کو پڑھیں گے اس کے جو اپورٹنٹ گویسٹن ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلا کوششن ہی بن سکتا ہے اس کے اندر کیا کیا ہے پہلے ٹاپک اندر ڈیفائن در ٹرم پرابلم ٹرم پرابلم کیا ہوتا ہے اس کی ہے یہ جو ٹرابلم کی ٹرم یوز ہوئی ہے اس کا پرابلم آپ کو میننگ بتانے ہیں اولیٹ اپرابلم ان آرڈر تو فائن آوٹ ایٹس بیسٹ سلوشن ڈیزائن آ سٹریٹی جی فار در سلوشن آف پرابلم آن فائنڈ فیزی بل سلوشن آف در پرابلم پرابلم سے ریلیٹر یہ ٹاپک ہے پرابلم ہم ویسے روز مرد زنگی میں کس کو کہتے ہیں کوئی ہمیں ہمارا سوال جس کا ہمیں آنسر نہ مل رہا ہو ٹھیک ہے اس کو پرابلم کہتے ہیں یہ پرابلم یہاں پرابلم کی ہے what is a problem a problem is a situation preventing something from being achieved a problem can be task a situation or any other thing in a simple language a problem is a question which require an answer or the solution تو پرابلم ایک ایسا سوال کو کہتے ہیں جس کا ہمیں جواب تلاش کرنا ہوتا ہے جس طرح یہ ہے آپ کے سامنے ایک ٹاوسک ہے ایک پزل گیم ہے یہ پزل ہے تو اس کو آپ نے جوڑنا ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہے تو ہم جب اس کو جوڑ لیں گے پرابلم کا ہمیں solution مل جائے گا تو یہ ہی ٹرمینالوجی ہے پرابلم تو اگر یہ آپ کا سوال آتا ہے what is a problem تو آپ یہاں سے اس کا یہاں سے یہاں تک answer لکھ دیں یہاں تک یہ کافی ہے اس کے بعد پرابلم سالونگ سٹیٹیجی کیا ہوتی ہے ہمیں پرابلم جب سوال کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سٹیٹیجی یہ بنانی ہوتی ہے کہ ہم اس کے لئے کوئی سٹیپس جو ہے وہ خود بناتے ہیں کہ یہ پرابلم اگر آ گیا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کا کتنے سٹیپس میں solution تیار کریں گے تو آپ کا ایک question number one بھی ہے میں اس لیے یہاں پہ question number one لکھ دی ہے پیچھ یہ اکترسائز کے اندر ہے کہ اس میں ہے steps of problem solution یعنی کہ problem آ جائے تو اس کے کتنے steps ہیں تو یہ آپ نے یہاں سے لکھنا شروع کر دینا ہے there are four basic steps involved in a finding a solution for the problem as given below یہ چار جو ہیں یہ steps ہیں define the problem پرابلم کی ڈیفائن ڈیفنیشن کی پرابلم ہے کون سا ڈیفائن کا پرابلم یہ ہے کہ پرابلم کو آپ نے سمجھنا ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارے سامنے کون سا پرابلم ہے اس کے بعد ہے generate alternate solution اس کا کوئی solution تلاش کرنا اور evaluate and select and alternative اور اس کے لئے کوئی alternative select کرنا اور implement and follow up the solution اور جو آپ نے solution سوچ لیا ہے اس کو implement کرنا اب ڈیفنیشن پرابلم جو ہے ہم پیچھے اوپر بھی پرابلم کی ڈیفنیشن تو پڑھ سکی ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہو اور آپ اس کو یہاں سے لے کے یہ in the problem solving process یہ first step جو ہے یہاں سے یہ پہلہ step پہنا تو آپ اس کو یہاں تک لکھتا ہو سکتے ہو یہاں سے لے کے یہاں تک لکھ لو آپ کے نوٹس بن جائے گی بکس سے اچھی نوٹس ہوتے کوئی نہیں ہے ویسے آپ کو ہم ویڈیف نوٹس بھی اس کے دے دیں گے جب یہ اکسائز ختم ہو گی generate alternative اب یہاں سے لے کے زیادہ کافی ضرورت نہیں ہے یہاں سے لے کے propose تک یہاں تک لکھ دو اور evaluate and select and alternative very simple english لکھے اس لئے میں پورا نہیں پڑھ رہا ہوں تو اس کے لئے جو ہے ہم نے آپ نے بچوں کو جو students ہیں ان کو جو لکھوایا ہے اب یہاں سے لے کے یہ solution تک لکھو best solution یہاں تک تو implement and follow up the solution اس کے لئے یہ پہلا paragraph ہے یہ کافی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگلا سوال ہے define term algorithm algorithm ki definition آپ نے لکھنا ہے تو algorithm are the widely used algorithm definition یہ لکھو ہے یہاں بھی نیچے and algorithm is a set of instruction step rule that are followed to solve a problem یہ algorithm ki definition لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ definition کافی ہے importance of algorithm importance یہ role of algorithm یہ ہے یہ importance of algorithm ہے ٹھیک ہے اس کی آپ پوائنٹوں میں بھی لکھ سکتے ہو اچھے اس کی انڈوی کوششن ہے اس کی ایک سائز کے اندر ایک کوششن ہے advantages of algorithm تو role of algorithm یا ڈوانٹی جال اس کا یہی ہی آنسر ہے آپ یہاں سے اس کا آنسر شروع کر دو it produce the best possible answer every time number one ہوگا آپ numbering کر کے لے دو یہاں سے یہاں سے لے کے یہاں سے نمبر کار دے کے یہاں سے یہاں سے یہاں سے اس کو نمبر کر کے لکھ لو یہاں سے یہاں سے یہاں سے کچھین کچھین بھی ہے اس کے بعد ہے یہ کوششن پیچھے نہیں ہے لیکن اگر آپ پوچھے جا سکتا ہے پیچھے جو کوششن ہوتے ہیں وہ ہر ہنس ہوتے ہیں بک کے اندوی پوچھے جائیں وہ تو ہنٹس ہیں پوچھے جائیں اس کے اندوی نہیں ہے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے یہ تینوں جو ہیں اس میں سے یہ والی پوچھے لینی ہے ٹھیک کہ یہاں سے یہاں تک ویسیمپل ہے انپوٹ اینڈ آوٹ پوٹ شوڈ بھی ایڈی فائن یہ پورا بلکو سیمپل انگلیش میلکی ہوئی ہے آپ یہاں سے لکھ سکتے ہو اگزیمپل اگزیمپل آپ کے سامنے ایک وہ کہہ رہے ہیں فار اگزیمپل فالو آر دفیو اگزیمپل آف دی سیمپل اگریتر آپ یہ آج آجاتے ہیں آپ سے کوششن آجاتے ہیں کہ آپ میکنگ کپ آف ٹی اس کی آپ الگریتم کی اگزیمپل بناو تو یہ یہ آپ سے نا یہ ووٹ کی پیپر میں بھی آتا ہے تو آپ نے سٹیپ ون کیا لکھنے اگر آپ نے چائے بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کون کون سٹیپ فالو کرو گے پہلا آپ کیا کرو گے پھر پانی پھر کرو گے پھل آج پھل پھر 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 Jump پھر ہی پھر کے سال کی دار ہوں���есی یہ چائے بناتے ہیں ہوسی کو آپ نے سٹیپ ویز لے اگر سوگر پھر ہوں ابھی پھولے چائے تو آپ کے ساتھ تو یہ ہوتے ہیں الگریتم کے سٹیپس یہ ایکزمپل ہے آپ سے کسی بھی یہ ضروری نہیں کہ یہ پوچھے جائے آپ کے اس سے مختلف بھی پوچھے جا سکتی ہے ٹھیک ہے سم آف ٹو نمبر تو اگر آپ نے کوئی دو نمبر کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے یہ ایکزمپل ہیں ایکزمپل ہیں آپ یہاں سے اس کو پڑھ سکتی ہو ٹھیک ہے ڈیفائن ڈا فلو چارٹ ویری امپورٹنٹ کوششن ہے فلو چارٹ فالا کوششن بار بار پوچھا جاتا ہے تو فلو چارٹ جو ہے یہ اس کی ڈیفنیشن آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھ دینی ہے ادھر سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے اور فلو چارٹ کے سمبل یہ پوچھے جاتے ہیں فلو چارٹ کے سمبل تو بھائی یہ سمبل کون سے ہوتا ہے یہ آنسر کا سمبل ہوتا ہے یہ پروسس کا سمبل ہوتا ہے اور یہ انپٹ آوٹپٹ کا سمبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈسیئن کا سمبل ہوتا ہے یہ آپ پچھلی چھوٹی کلاسوں میں پڑھ چکی ہے یہ تین سمبل ہیں ٹھیک ہے یہ فلو چارٹ اس سے بنایا جاتا ہے سمبل فلو چارٹ اس کی یہ سٹیپ ہیں وہ ہی دیکھو نا انپٹ کا سمبل کون سے تھا آپ نے اسی سمبل کو یوز کیا اور یہ ڈسیئن کا سمبل تھا یہ بیچ والا ریک ٹینگل شیف جو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کون سے یہ پروسس کا سمبل ہے تو یہ پروسس کا سمبل آپ نے ڈال دیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ انپٹ ہو گئی پروسس کا سمبل ہو گیا تو یہ اسی سمبل کی لحاظ سے آپ نے اس کا بنا لینا ہے اچھا یہ بری امپورٹن کوششن ہے ڈیفرنس بیٹوین الگریٹم میں فلو چارٹ تو یہ اس کے چھین ڈیفرنسز لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں سے کوئی بھی چار یاد کر لو بورڈ کی پیپر کے لیے ٹھیک ہے یہ ویری سمبل اس کی میں آپ کو جو ہے ایکسرسائز کی طرف لے کے جاتا ہوں پھر اس کے آپ کو جواب بتاتا ہوں کہ ایکسرسائز اس کے اندر کیا ہے اچھا یہ اس کے تھے ایم سی کیوز ایم سی کیوز میں نے سارے سالف کر دی ہیں انسل کر دا کریکٹ آنسر تو یہ بچوں کو کیوں کہ اس کے کیوی موجود نہیں ہے تو آپ کو اس کے یہ ایم سی کیوز سالف نہیں ہو رنگے آپ سے تو میں نے یہ سارے سالف کر دی ہیں یہ اس کے اندر پیچھے یہ اب جو کہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا یہ آپ اس سے آپ جو ہے یہ سلوشن آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی یہ دیکھیں یہ قویشن تھے میں نے آپ کو سٹیپ اوپر جو ہے وہ بتا دی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو سالف کرنا ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے جس طریقے یہ ڈیفرینٹ بیٹوین یہ میں نے آپ کو اوپر ایکسپلین کر دی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ میں ہماری نوٹس لیار ہو رہے ہیں میں آپ کو نوٹس بھی اس کے دے دوں گا تو دیکھتا رہے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا یا امسی کو آپ کھل سارے کپی کر سکتے ہو اللہ حافظ